موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المسلین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسانن علی یوم الدین ناظرین اکرام جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں وعدہ کیا تھا کہ آئندہ درس میں ہم انشاءاللہ صبح اور شام کے مسنون اذکار سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے ان کی اہمیت و افادیت اور ان کے معنی اور مطالب پر سرسرے نگاہ ڈالیں گے لیکن اس سے پہلے تمہیدی طور سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں صاحب کتاب کے بیان کے مطابق کہ ایک مسلمان کی ضرورت کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس کی ضروریات اور حاجتوں کی روشنی میں نہایت اہمیت کا حامل موضوع جو ہے جو انسان کے شب و روز دن اور رات کے مختلف موقعوں سے مناسبت رکھتا ہے کہ وہ اپنے سونے میں جاگنے میں حرکت میں سکون میں گھر میں داخل ہو رہا ہے گھر سے باہر نکل رہا ہے اور چملہ معاملات میں جس چیز کا حاجت مند ہے کہ وہ ان تمام عامال کو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور اس کے حکم کا پابند بنا کر کرے اور ان تمام اوقات کو اس طرح سے انجام دے وے جو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اور اس کی پسند کے مطابق ہو ایسا کرنے سے وہ اپنے تمام اوقات میں اپنے پروردگار کا فرما بردار اور اپنے پروردگار کا ذکر کرنے والا کہلائے گا دل سے بھی اللہ کو یاد کرنے والا زبان سے بھی اس کا تذکرہ کرنے والا اور اپنے عمل سے بھی اپنے جسم اور جوارہ کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرے یعنی بدن سے بھی اللہ کا ذکر کرے اور اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یاد کر اللہ فی کل احیانی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا ہر حال میں اپنے تمام اوقات میں ذکر کیا کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ شب و روز کے روز مرہ کی زندگی کی جو بھی حالت ہو جو بھی کیفیت ہو دن اور رات کے مختلف موقعوں پر صبح ہو شام ہو سفر کی حالت ہو حضر کی حالت ہو قیام و قعود یعنی آدمی کھڑا ہو بیٹھا ہوا ہو سارے حالات سواری سے گزر رہا ہو قضاء حجت کے لیے جا رہا ہو یا جو بھی کام اور مشغولیت اختیار کر رہا ہو ان تمام حالات میں آدمی کو اللہ کا ذکر کرنے والا ہونا چاہیے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا کرتے تھے اور کوئی بھی عمل نیند ہو یا نیند سے بیداری ہو دخول و خروج ہو سواری ہو یا کسی چیز سے اترنا ہو یا کوئی بھی کام یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کے ذکر اور اس کے دعا کے ذریعے سے انجام دیں اب جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار پر غور و فکر کرے گا وہ یہ پائے گا کہ آپ نے صبح اور شام کے متعین اذکار بیان کیے ہیں سونے اور جاگنے کے متعلق آپ نے خصوصی اذکار اور دعائیں بتائی ہیں نمازوں کے اندر نمازوں کے بعد کی دعائیں بتائی ہیں کھانے پینے کے تعلق سے آپ نے مخصوص اذکار کا ذکر فرمایا ہے اسی طریقے سے کسی سواری پر سوار ہونے کے لیے سفر کے لیے آپ نکل رہے ہیں سفر کے دوران کسی بلندی پر چڑھ رہے ہیں بلندی سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں ان تمام چیزوں سے متعلق آپ نے مخصوص اذکار بیان فرمائے ہیں اگر کسی کو غم اندوہ پریشانی کوئی لاہق ہے کوئی مسئبت میں گریفتار ہو گیا ہے افکار اور حموم میں مشغول ہے ایسے موقعوں کے لیے خصوصی اذکار بیان کیے ہیں اور ایک مسلمان اپنی پسندیدہ چیز کو دیکھتا ہے یا ناپسندیدہ چیز سامنے آتی ہے ایسے موقعوں پر وہ کونسی بات کہے کس طرح اللہ کا ذکر کرے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اس طرح سے آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر غور کریں تو ہر حالت کے لیے شب و روز کی ہر کیفیت اور ہر حالت کے لیے مخصوص اذکار کی طرف رہنمائی آپ کو ملے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی باب اور کوئی موقع تشنا نہیں چھوڑا اسی طریقے سے اب یہاں یہ ایک بات قابل توجہ ہے کہ یہ جو مختلف اوقات کے اذکار اور دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو بتائی ہے رہنمائی فرمائی ہے اس کے کیا فائدے ہیں بندہ مومن جب ان اذکار کو دہراتا ہے تو اس کے ایمان کی تجدید ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے تعلق کی گویا استواری اور مضبوطی ظاہر ہوتی ہے ہر بار 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 ان اذکار کو دہرانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے شکر کی بھی تجدید ہوتی ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے بندہ اس کو یاد کر رہا ہے اس کو دینے والے کا شکر عدا کر رہا ہے اس سے اپنے تعلق کو مضبوط بنا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جود و کرم اس کے احسان اس کے اکرام کی یاد کو تازہ کر کے گویا وہ اپنی بندگی کو اور اپنے زندگی کے مقصد کو تازہ کرتا ہے اسی طریقے سے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں پناہ لینے کا اظہار ہوتا ہے اور اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ اپنے سارے معاملات میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر احتمال کرتا ہے اسی پر بھروسہ کرتا ہے اسی سے امید رکھتا ہے اور شیعتین اور شرور نفس کے جتنے بھی فساد اور برائیاں ہو سکتی ہیں ان تمام سے بچنے کے لیے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہے گویا اس میں یہ عقیدہ اس کا شامل ہے کہ وہ نفع اور نقصان پہنچانے والا صرف اللہ کو مانتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے اپنے ایمان کو تازہ کرتا ہے کہ اس کائنات میں ہر حد سے اور ہر عمل ہر چیز جو واقع ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اس کی حکمت اور اس کی قدرت کے تابع ہے چنانچہ وہ اسی بنیاد پر شیعتین کا معاملہ ہو نفس کے شرور کا معاملہ ہو یا کسی بھی مخلوق کے شر کا معاملہ ہو ہر شر سے ہر مسئیبت سے ہر پریشانی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے گویا جب بار بار وہ اس قسم کے اذکار اور دعائی دوہراتا رہتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں ثابت ہیں تو ان چیزوں کے ذریعے سے وہ اپنی توہید کو جس کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنی توہید کو ثابت کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص ہے اس کا عقیدہ شرک سے پاک صاف ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف کسی معاملے میں رجوع نہیں کرتا کسی سے امید نہیں بانتا کسی اور پر اعتماد نہیں کرتا مانتا ہے تو صرف اللہ سے مانتا ہے سوال کرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے اور یہ توہید کا گویا ایک طریقے سے حاصل ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی علوہیت کا اعتراف ہے اقرار ہے اور اس کی فرما برداری ہے جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور ان دعاوں کا احتمام کرتا ہے اور ان کی پابندی اختیار کرتا ہے تو گویا وہ بار بار کسرت سے اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ اکیلا ہی ہے اسی کی ذات ہے جو زندگی اور موت دیتی ہے جو کھلاتی اور پلاتی ہے جو کسی انسان کو محتاج بنا سکتی ہے اور کسی کو غنی اور مالدار بنا سکتی ہے جو اپنی نعمتوں کو عطا کر سکتا ہے نعمتوں سے محروم کر سکتا ہے وہی ہے جو لباس عطا کرتا ہے وہی ہے جو انسان کو بے لباس کر سکتا ہے وہی ہے جس کے ہاتھ میں انسان کی گمراہی ہے اور وہی ہے جو ہدایت کے راستے پر انسان کو لگا سکتا ہے گامزنگ کر سکتا ہے چنانچہ ساری قدرت اور طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں ان دعاوں اور اذکار کے دہرانے سے بندہ گویا اس بات کا اعتراف کر رہا ہے چنانچہ جب اللہ کی ذات ہی ساری چیزوں کی مالک ہے سارے عامال کو وہی انجام دیتا ہے ساری چیزیں اسی کی مشیعت کے تابعے ہیں تو گویا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی دات اکیلی اور تنہا ہے جو عبادت کی مستحق ہے وہی اس لائق ہے کہ بندہ اس کے سامنے جھکے اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے اور اسی سے مانگے چنانچہ جب ایسا بندہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو مانے گا بار بار ان چیزوں کا اعتراف اور اقرار کرے گا اس ایمان کی تجدید کرے گا تو وہ اپنے آپ کو بندگی کے تمام معاملات میں صرف اللہ کے حوالے کرے گا یعنی عبادت صرف اللہ کی کرے گا اور توہید میں دن بدن جا بجا جتنی ان دعاوں کو مانا اور مفہوم کو سمجھ کر وہ اپنی زبان سے اپنے دل سے ادا کرتا جائے گا اتنی اس کی توہید مضبوط ہوتی جائے گی چنانچہ ذکر جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا درخت ہے جو معارف اور معرفتوں کا پھل دیتا ہے اور یہ ایسے حالات عطا فرماتا ہے انسان کے اندر ایسی کیفیت اور حیات پیدا کرتا ہے جس کی طرف چلنے والے سالکین جس کی طرف کمر بستا ہوتے ہیں یعنی ان مقاسد کو ان مقامات کو پہنچنے کے لیے لوگ محنت کرتے ہیں اگر بندہ اللہ کا ذکر و عذکار کرنے پر پابندی کرتا رہے تو گویا یہ آلہ مقام جو سالکین کا مقصود ہوتا ہے وہاں تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے چنانچہ ان پھلوں کو پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کے حصول اور سالکین کے اس آلہ مقام کو پانے کے لیے ذکر کے درخت سے انسان کو اپنا حصہ ضرور حاصل کرنا چاہیے چنانچہ یہ درخت جتنا راسخ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی پابندی آدمی جتنا زیادہ کرے گا تو اس کی جڑے اتنی زیادہ مضبوط ہوگی اور اس کے پھل اتنے زیادہ بہتر ہوں گے چنانچہ ذکر کی اہمیت اللہ مہ بن قیم کے اس قول سے لگا سکتے ہیں اس تناظر میں وہ کہتے ہیں کہ ذکر ایسا درخت ہے جس کے ذریعے سے علم و معرفت کا اور بلند حالات کا ایسا مقام حاصل ہوتا ہے جسے حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے سالکین اپنی کمر کستے ہیں اور اس عظیم الشان مقام کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو ذکر کے درخت کا ہی سہارا لینا پڑے گا انسان اس کے لیے مجبور ہے گویا یہ درخت اس کی جڑے جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی بہتر اور عظیم پھل انسان کو حاصل ہوگا ایسا کرنے کے لیے ایک انسان اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار کی پابندی کرتا ہے ان کے معنی اور مطالب کو اپنے دل و دماغ میں بساتا ہے تو اس طریقے سے اس درخت کی جڑے یعنی توہید اس کے دل و دماغ میں راسخ ہوتی ہے اور اس توہید کی جڑے کی بنیاد پر اس کو ایسا ذکر کا درخت حاصل ہوگا جس سے بلند مقامات کے حل کی شکل میں اس کو نتائج حاصل ہوں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ توہید کا یا ذکر اذکار کا یہ درخت اسے بہت سارے عظیم مقاصد اور بلند ترین مقامات سے نوازتا ہے ایسی برکت اور ایسے فوائد سے اس کو ہم کنار کرتا ہے جسے کوئی انسان جس کا اندازہ نہیں لگا سکتا اور زبانیں اس کو بیان نہیں کر سکتی جب اتنی فضیلت کی یہ چیزیں ہیں یہ صبح و شام کے اور مختلف اوقات کے اذکار میں اتنے فائدے ہیں اور انسان کی اپنی زندگی کی کامیابی کی زمانتیں ہیں تو اس لیے ایک مسلمان کے لیے بہتر ہے اور مناسب ہے کہ وہ ان عظیم اذکار کی بھرپور پابندی کرے جس وقت جو ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سنت میں جس طریقے سے اسے بیان کیا گیا ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہر وقت کی مناسبت سے ان اذکار کو اپنے عمل میں داخل کرے اور اس کی پابندی کرے ایسا کرنے سے انشاءاللہ بندہ ان خوشنصیب لوگوں میں شامل اور داخل ہو جائے گا جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالضَّاکِرِينَ اللَّهَ كَثِيرٌ وَالضَّاکِرَاتِ أَعَدْ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَتَوْا وَأَجْرًا عَزِيمًا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب ذکر کرنے والے مرد اور خوب ذکر کرنے والی خواتین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے گناہوں کے معافی یعنی بخشش اور عجرِ عظیم کو تیار کر رکھا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے معنی کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہر فرض نماز کے بعد کے مسنون اذکار پڑھتے ہیں اسی طریقے سے صبح اور شام کے اذکار پڑھتے ہیں سونے کے وقت کی دعاوں کا احتمام کرتے ہیں نین سے بیدار ہوتے ہیں تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کو دوراتے ہیں اسی طریقے سے جب بھی اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اس وقت تکے اذکار کو انجام دیتے ہیں گویا ان اذکار پر عمل کرنے والا آدمی جو پابندی کرتا ہے ان اذکار پر حطیب بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق وہ اللہ کے اس فرمان میں بیان کیے گئے خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوتا ہے کہ وہ خوب ذکر کرنے والے مردوں اور خواتین میں سے ہے اسی طریقے سے امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اللہ کا خوب ذکر کرنے والا یا خوب ذکر کرنے والی خاتون نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ وہ کھڑے ہونے کی حالت میں بیٹھنے کی حالت میں لیٹنے کی حالت میں جس قیفیت اور حالت میں ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرے اسے ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ مختلف حالات اور قیفیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذکار اور دعائیں مرمی ہیں ان کا احتمام جو شخص کرے گا وہی اللہ تعالی کا خوب ذکر کرنے والوں میں شامل ہوگا شیخ ابو عمر بن صلی اللہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک بندہ ایک مسلمان کتنی مقدار میں رنے والے مردوں یا عورتوں میں شامل ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اذکار جو صبح کے وقت کے اذکار ہیں شام کے وقت کے اذکار ہیں دین اور رات کے مختلف احوال کی صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقل اذکار اور دعائیں ہیں جو شخص ان اذکار اور دعائوں کی پابندی کرے گا تو وہ اللہ کا خوب ذکر کرنے والوں میں شامل ہوگا امام ابن صلی اللہ رحمہ اللہ آگے کہتے ہیں کہ یہ وہ اذکار اور دعائیں ہیں جو دن اور رات کے عامال کی کتابوں میں منقل ہے اگر کوئی شخص ان عامال کی ان دعاؤں اور اذکار کی پابندی کرتا ہے تو وہ اللہ کا خوب ذکر کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائے گا صاحب کتاب اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ ذکر کی صبح و شام کے اذکار کی اور خوب ذکر کرنے والوں کی اسی فضیلت کے پیش نظر صلاف و خلف کے علماء کرام نے اس موضوع کا بڑا احتمام کیا ہے اور اس موضوع پر مسکقل کتابیں تصنیف کی ہے تعلیف کی ہے جیسے قدیم علماء میں امام عبد الرحمان احمد بن شعیب نسائی صاحب سنن جن کو ہم امام نسائی کے نام سے جانتے ہیں انہوں نے اپنی ایک کتاب تحریر کی عمل اليوم واللیلہ اسی طریقے سے ان کے شاگرد ابو بکر احمد ابن محمد ابن عساق جو کہ ابن سنی کے نام سے مشہور ہیں انہوں نے بھی اسی نام سے ایک کتاب کو ترتیب دیا جس میں انہوں نے شب و روز کے اذکار کو ترتیب وار بیان کیا ہے اسی طریقے سے حافظ کبیر ابو بکر الامام بیحقی نے بھی اپنی ایک کتاب تصنیف کی کتاب و دعا کے نام سے امام نووی رحمہ اللہ نے الاسکار کے نام سے ان کی کتاب مشہور ہے جس میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں اور اذکار کو ایک اٹھا کیا ہے اسی طرح شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الکلم التیب میں اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الوابل السیب من الکلم التیب میں اور دوسرے بہت سارے علماء نے علامہ شوقانی ہیں اور امام شیخ ابن باز ہے یہ بڑے بڑے علماء کے نام ہیں ان کے علاوہ دوسرے بہت سارے لوگوں نے اس بات پر خصوصی احتمال کیا کہ کتابی شکل میں اذکار اور دعاوں کا ایسا مجموعہ تیار کر دیں جو ایک مسلمان مرد اور عورت کے لیے شب و روز کی مختلف حالتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اذکار اور دعاوں کے مجموعے کے طور پر ان کے سامنے آ جائے اور وہ اس کو سامنے رکھ کر اپنے شب و روز میں اس کی پابندی کریں اور اللہ کا خوب ذکر کرنے والے مرد اور خواتین میں اپنے آپ کو شامل کر لیں اس قسمتی تعلیفات نے مسلمانوں کے یہاں ایک خاص مقام حاصل کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی اہل اسلام کے یہاں دعاوں کی مختلف کتابیں ہاتھ و ہاتھ لی جاتی ہے لیکن یہاں ایک خاص بات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ ان کتابوں کے بیچ میں بعض ایسی کتابیں اور بعض ایسے مجموعے اذکار و عدعیہ عوام کے درمیان متداول ہیں اور رائج ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح اذکار اور دعاوں کی بجائے بہت سارے ایسے اذکار اور دعائیں منقول ہیں یا اس میں اکٹھا کر دیے گئے ہیں جو ضعیف ہیں جو منگھڑت ہیں یا بعض مرتبہ وہ دعائیں بناوٹی ہیں بلکہ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کے بعض دروس میں تذکرہ کیا کہ بعض بناوٹی دعائیں ایسی ہیں جس میں شرکیہ کلمات پائی جاتے ہیں شریعت کے مقاسد کی مخالفت پائی جاتی ہے سنت سے انحراف کیا جاتا ہے یا پھر آپ اگر ان کے طریقہ کار کو الفاظ کو مانا اور مطالب پر غور کریں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے دعا اور ذکر کے جو آداب اور احکام بتائیں ہیں اس کی خلاف ورزی کی جاتی ہے جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ بعض لوگ اللہ تبارک و تعالی کے صرف کسی ایک نام کا ذکر کرتے ہیں اور اسے بار بار دوراتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے صحابہ اکرام اور صلف سے ایسا کوئی بھی ذکر اور دعا ثابت نہیں ہے لہٰذا ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شامل کرنا چاہتا ہے اور ذکر کا بھرپور فائدہ اس کے عجر و ثواب کو سمیٹنا چاہتا ہے حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انہی اذکار کا احتمام کریں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی کی گئی ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ قول پھر سے میں دھورا رہا ہوں جو صاحب کتاب نے بھی دھورایا ہے کہ کہ سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر اور سب سے زیادہ فائدہ مند ذکر وہ ذکر ہے جس میں دل زبان کی موافقت کرے یعنی آپ جب زبان سے کوئی کلمہ یا ذکر کے الفاظ ادا کر رہے ہیں تو آپ کا دل بھی اس پر یقین کرے حضور قلب بھی ہو اسی طریقے سے وَقَانَ مِنَ الْعَذْكَارِ النَّبَوِيَةِ اور وہ ذکر زیادہ فضیلت والا زیادہ فائدے والا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہو یعنی مسنون ہو آج ہمارے یہاں کچھ لوگ بعض مشائق کے بتائے ہوئے اوراد و اذکار کا احتمام کرتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں ٹھوک جھاڑ کرنے والے دمدرود کرنے والے کہ یہ فلا بزرگ اور فلا شیخ کا تجربہ ہے اس تجربے کی روشنی میں انہیں ایسا ایسا فائدہ حاصل ہوا تو لوگوں کے تجربات چاہے وہ کتنے بھی عظیم الشان ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندہ دیگر عبادات کی طرح ذکر و اذکار میں بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی کرتا ہے تو اس میں اتباع سنت کی بھی برکت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ذکر اور دعائیں ہیں اس کے بارے میں ایک بندہ مومین اچھی طرح سے یہ جان سکتا ہے اور مان سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے آپ کے جو الفاظ ہیں اس میں جو بلاغت ہے اس میں جو حکمت کے پہلو ہوگے وہ دنیا کے کسی اور انسان کے بتائے ہوئے الفاظ میں اور دعا و اذکار میں نہیں ہو سکتی تو ایک آدمی کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ وہی دعا اور وہی اذکار کو اختیار کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ ہمارے یہاں کچھ اذکار اور دعائیں ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں لیکن درمیان میں یا آگے پیچھے کچھ ایسے الفاظ بڑھا دیے جاتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں جیسے روزہ افطار کرنے کی دعا یا ہمارے یہاں اذان کی دعا کے بعد وَدْدَرَجَتَ الرَّفِيَعَ اور کچھ ایسے الفاظ بڑھا دیے جاتے ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہیں لہٰذا بندے کو ذکر و اذکار اور دعاوں میں انہی الفاظ انہی سیغوں کا اور انہی طریقوں کا احتمام کرنا چاہیے پابندی کرنی چاہیے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو علامہ ابن قیم کا یہ قول تھا کہ سب سے زیادہ فائد مند اور سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر ہوا ہے جس میں دل اور زبان کی موافقت ہو نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت یعنی اذکار نبوی اور مسنون ذکر ہو اور تیسری چیز ہے کہ وَشَهِدَ ازَّا کی رو مَعَانی ہے وَمَا قَاسِ دَهُ کہ ذکر کرنے والا اپنے اس ذکر کے معنی اور مطالب کو سمجھے اس کے مقاسد کو بروے کار لائے یہ چند باتیں ہم نے جو بیان کی ہیں اس کی روشنی میں اگر ہم انتمہیدی کلمات کو اپنے سامنے رکھیں تو یہ جاننے میں دکت نہیں ہو سکتی کہ صبح و شام کے اذکار دراصل ہماری اور آپ کی ہر بندے کی ہر انسان کی روز مرہ کی ضرورت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح و شام کے اذکار بتائیں ہیں آئندہ جب ہم ہر ذکر پر نگاہ ڈالیں گے اور اس سے متعلق روایتیں پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس ذکر کا تذکرہ فرمایا ہے اس کے ہر ذکر کا الگ فائدہ اور اس کا نتیجہ بیان کیا ہے ان کو اگر ہم سامنے رکھیں کہ ہمیں بعض مرتبہ قدرتی آفات کا خطرہ ہوتا ہے بعض مرتبہ جین و شیاتین اور آسیب کا خطرہ ہوتا ہے بعض مرتبہ کچھ فکر کچھ غم اور پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے ایسے مختلف حالات اور قیفیات سے ہم دو چار ہوتے ہیں ایسی تمام حالات اور مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ صبح و شام کے اور مختلف اوقات کے جو اذکار ہیں وہ ہمارے لیے اللہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک بہت بڑا تحفہ اور نعمت ہے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم جو مہنتوں کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان دعاوں کا احتمام بھی کیا جائے اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کیا جائیں میں اپنی بات کو آج کے اس اپیسوٹ کو ختم کرتے ہوئے یہ بات پھر سے دوراؤں گا کہ صبح و شام کے اور مختلف حالات کے جو عذکار اور دعائیں کتاب و سنت میں ثابت ہیں وہ روز مرہ کی ہماری اپنی ضرورت ہے ہماری اپنی حاجت کی تکمیل کا ایک سامان ہے لہذا بندے کو چاہیے کہ وہ ان کو غیر اہم اور معمولی چیز نہ سمجھیں بلکہ اس پر توجہ دے ویں اس کو یاد کرنے اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس کا احتمام کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا خوب ذکر کرنے والوں میں شامل فرمائیں اور انشاءاللہ آئندہ اپیسوڈ میں ہم صبح و شام کے عذکار پر نگاہ ڈالیں گے و آخر دعوانا ہمی الحمد باللہ رب العالمين ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی